بحار کے محکم تعلیم نے سال دوہزار چوبیس کے لیے چھٹی کا جو کیلنڈر جاری کیا ہے اس کو لے کر سیاست گرما گئی ہے دراصل نئے کیلنڈر میں اردو اسکولوں کی چھٹیاں بڑھا دی گئی ہیں نئے سال میں بحار کے اردو اسکولوں میں اب عید الفطر کی چھٹی تین دنوں کی ہوگی جبکہ غیر اردو اسکولوں میں یہ چھٹی صرف ایک دن کی ہی رہے گی اسی طرح اردو اسکولوں میں عید الفطر کی چھٹی بھی ایک دن کی بجائے اب تین دن کر دی گئی ہے محرم کی چھٹی میں بھی ایک دن کا اضافہ کر کے اسے ایک کی جگہ دو دن کر دیا گیا ہے شب برات اور چہلوم جیسے مسلم تیوہاروں کے ساتھ نئے کیلنڈر میں مسلم اقلیتوں کے کل چھے تیوہاروں پر مجموعی طور پر دس دنوں کی چھٹی دی گئی ہے اپوزیشن اسے دوہزار چوبیس کے عام انتخابات کے پیش نظر مسلمانوں کی خوش آمد اور غیر اردو اسکولوں کے ساتھ تفریق بتا رہا ہے ادھر حکومت کا کہنا ہے کہ مسلم تیوہاروں کے موقع پر اردو اسکولوں کی چھٹیاں ضرور بڑھائی گئی ہیں لیکن دیگر اسکولوں کی چھٹیوں میں کوئی بھی تقفیف نہیں کی گئی ہے عالمی سہرہ کے لیے بیرو ریپورٹ